اب یہ سوچتے ہوں گے کہ ہتھیار جمہو کے اندر کشمیر کے اندر کہاں سے انٹر ہوتے تھے تو ہم آپ کو بتائیں باہر سے جمہو کشمیر کے باہر سے ہتھیار جو تھے وہ پیسوں سے لائے جاتے تھے اس کے علاوہ کتنے روپائیں میں لائے جاتے تھے یہ ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے سندھ کھائیں گے سندھ لکھیں گے سندھ چلیں گے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ایک حبر دکھائی تھی سروال میں سرکاری کوارٹروں کے ساتھ میں جو موٹر تھی موٹر روم تھا اس میں ہتھیار ملے تھے اور تب ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ایک شخص جو سری نگر کا ہے سری نگر کا رہنے والا ہے کشمیر کا رہنے والا ہے سرکاری کرمچاری ہے وہ پہلے بھاگ گیا تھا اسے گرفتار کیا گیا تھا اسے پوشتاش کی جا رہی تھی اور کچھ چونکانے والے کھلاسے جو ہیں وہ ہوئے ہیں وہ کھلاسے ہم آپ کو بتائیں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کیا کیا کھلاسے ہوئے ہوں گے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ باہر سے ہتھیار جو تھے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہتھیار جمہو کے اندر کشمیر کے اندر کہاں سے انٹر ہوتے تھے تو ہم آپ کو بتائیں باہر سے جمہو کشمیر کے باہر سے ہتھیار جو تھے وہ پیسوں سے لائے جاتے تھے اس کے علاوہ کتنے روپائے میں لائے جاتے تھے یہ ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے اور جس شخص سے پوشتاش کی جارہی تھی کشمیر کے رشب سے اس پر پی ایسے لگا دیا گیا ہے اس خبر کو ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سروال علاقے میں برامد ہوئے ہتھیاروں کے معاملے میں گرفتار ہوئے مکھے آروپی رشب بٹ پر پی ایسے لگا کر اسے کوٹ بھلوال جیل میں بھیج دیا گیا ہے اس کی پوشتاش کے دوران کافی باتوں کا پولیس کو پتا چلا ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ باہر آئی ہے کہ شہر میں ایک نیٹ وک سکریے ہے جو لوگوں کو سودی پیسے دینے کا دھندہ چلا رہا ہے اس معاملے کی جانچ کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ ان کے کافی پیسے فسے ہوئے ہیں لوگ پیسوں کو اب واپس نہیں دے رہے سود تو کیا اصل پیسے بھی نہیں لوٹائے جا رہے جسے گروپ میں آپسی ویوات شروع ہو گیا ہے جانچ کے دوران پتا چلا ہے کہ کافی سامنے سے سود کے اس دھندے کو بڑے طریقے کے ساتھ چلا جا رہا تھا جس میں کچھ بڑے لوگوں کے بلیک کے پیسے لگے ہوتے ہیں اس پورے نیٹ وک کو مینج کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے جو کی لوگوں سے پیسہ بسولی کرنے سے لے کر سود لینے کا کام کرتے ہیں اس کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرہ کر رکھا جا سکے اس معاملے میں پولیس نے اس نیٹ وک سے جڑے قریب دو درجن سے ادھک لوگوں سے پوشتاش کی ہے اس کے بعد اس معاملے سے الگ دو تین اور فرجی واروں کے معاملے درج ہو سکتے ہیں پوشتاش کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ پردیش کے باہر سے تیس ہزار روپے میں ہتھیاروں کو لائے جاتا ہے جن لوگوں سے انہوں نے ہتھیاروں کی سپلائی لی تھی وہ اس سمیں ہریانہ دتا پنجاب میں الگ الگ معاملوں میں جلوں میں بند ہیں پوشت کے دوران پتا چلا کہ نیٹ وک کمیشن پر کام کرتا ہے جس میں کچھ ویپاریوں کے نام بھی باہر آ رہے ہیں پولیس پکے ثبوت جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہی ایک ساتھ ہاتھ ڈالا جائے گا پوشتاش کے دوران پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ ریشب کو پیسے کے لیندین کو لے کر مار بھی پڑی تھی اس کے ہی گروپ کے لوگوں نے اسے خوب پیٹا تھا ریشب کافی سالوں سے اس نیٹ وک کا حصہ تھا اس کی پوشتاش میں جن باتوں کو نکالا جانا تھا اسے پولیس نے نکالیا ہے اس لیے اس پر پی ایسے لگا کر اسے جیل میں پھیل دیا گیا بتا دیں کہ تیرہ جولائی کو سروال علاقے میں جل شکتی بیوہاگ کے پمپنگ سٹیشن کے کمرے سے دو دیسی کٹے ایک پسٹل اور سات راؤنڈ برامت ہوئے تھے اس سمیں پمپنگ سٹیشن کے کرمچاری کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد ریشب کا نام باہر آیا تھا تیس تیس ہزار روپے میں ہتھیار باہر سے لائے جاتے ہیں کئی بار آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ کہاں سے کتنے پیسے میں ہاتھیار آرے تیس تیس ہزار روپے میں اور اس کے علاوہ سود پہ پیسہ دیا جاتا تھا اور بیاز پہ پیسہ دیا جاتا تھا اب بیاز پہ پیسہ لینے والے اور دینے والوں کا یہ بہت بڑا ایک نیکسس ہے اور کئی بار اس پر لوگ بات کرتے بھی ہیں لیکن کھل کر سامنے نہیں آتے کیونکہ بیاز جب آپ پیسہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ ہز بھی جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو اس طرح سے گھوماتے ہیں کہ آپ تڑپ تو سکیں لیکن اس جالے سے اس شکانجے سے باہر نہیں نکل سکیں کئی بار جان بوڑ کے بیاز بڑھانے کے لیے لوگ ڈیلے کرتے ہیں کہ اور بیاز مل جائے گا اور بیاز اور جس نے پیسہ لیا ہوتا وہ تو اس سمیں انسٹینٹ اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بینک سے ملتا نہیں ہے اور کئی بار لوگوں کو رات کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایک کال کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو وہ اس سمیں وہ لوگ جو ہیں وہ فسے ہوتے ہیں اس سمیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں یہ لوگ جو ہیں وہ موقع پر چوکہ مارتے ہیں اور پھر ان کو پیسہ دے دیتے ہیں سودھ بدا دیتے ہیں کہ آپ انسٹینٹ ہم سے لے رہے ہیں تو ہم جو چاہیں گے وہ اس سمیں مذہبوری میں انسان ہاں بولتا ہے لیکن بعد میں یہ لوگ پھر وہ بیاز وہ سمیں دیتے ہیں سمیں پر آتے نہیں ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں تو تھوڑا گمہ گمہ کے ان لوگوں کو کیسے پرتادت کرتے ہیں یہ آپ سوچ سکتے ہو یہ ایک بڑا بہت بڑا نیکسز ہے اس کے اوپر بھی ہمیں لگتا ہے کارے ہونا چاہیے لیکن اس خبر کے اوپر جو سروال میں ہاتھیار آئے تھے یہ وستار میں بتایا ہے اور آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے اس میں کچھ بڑے جو ویپاری ہیں ان کے بھی نام آرے ہیں تو آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی سلاکھوں کے پیچھے ہوں اس خبر کے اوپر آپ اپنی پرتیقریہ بھی رکھیں اور دیکھتے ہیں دنک شرط مچار مجھے اور میرے سایوگی کو دیں سازت نمشکار مجھے 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 موسیقی موسیقی